بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت سوم اور اس میں ہمارا آج جو سبق ہے درسی کتاب کا سبق نمبر چودہ جس کو ہم نے تیسرے اسے میں مکمل کرنا ہے اور سبق کے عنوان سے آپ سب واقف ہیں ہمارے تہوار آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج آپ سیکھیں گے اپنے دوستوں اور اشتداروں کا تعریف کروا سکیں سماجی تقریبات میں شرکت کے عاد آپ کا خیال رکھ سکیں سبق کے آغاز سے پہلے جلدی سے دہرائی کریں کل جو ہم نے سبق پڑھا اس کے خاص خاص نکات ہر بچے نے بتانے کے کل کے سبق کے خاص خاص نکات جو میں نے بھی آپ کو بتائے تھے جلدی سے بتائیے کہ کیا کیا تھے ہاں جی آپ سب نے بتائے شاب باش بہت خوب پاکستان کے قومی تہوار کون کون سے مذہبی تہوار تو ہم نے بات کر لی قومی تہوار کون کون سے اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب سب مل کر کسی موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ نے اپنے جذبات کا بتانا ہے ویڈیو کو روک کر بتائیے اچھا جی آپ سب نے جواب دیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے آج ہم سبق ہمارے مذہبی تہوار یا ہمارے تہوار کے دوسرے نصف کی بلندخانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور اشتداروں کا تعرف کروانا اور سماجی تقاریب میں شرکت کے عداب کا خیال رکھنا بھی سیکھیں گے سبق کا جو دوسرا نصف ہے اس کے مطن کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیں میں مطن کی پڑھائی کروں گی بلندخانی کروں گے اور آپ خاموشی سے سنیں گے اور سمجھیں گے قربانی کی ابتدا کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا اور رائے طلب کی انہوں نے جواب دیا ابباجان آپ کو جو حکم ہوئے آپ اس کی تعمیل کیجئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دنبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بندگی اور جذبہ قربانی اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے نا قربانی کرنے کا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت جسد واحد کی طرح یعنی ایک جسم کی طرح جسد کہتے ہیں جسم کو جس کا عظیم مظاہرہ عید الازحہ کے موقع پر بھی نظر آتا ہے جب قربانی کا گوشت غریب لوگوں میں تقسیم کر کے ان میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں پاکستان میں اقلیتیں بھی اپنے تہوار آزادی سے مناتی ہیں اقلیت کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں کم ہونا اور پاکستان میں اقلیتوں کی اگر ہم ذکر کریں تو اس میں عیسائی ہندو اور سکھ برادری شامل ہے کرسمس ایسٹر دیوالی اور ہولی وغیرہ کے تہوار منائے جاتے ہیں مسلمان اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کا احترام کرتے ہیں ایسا ہے نا شاباش اچھا جی سبق مطن کے حوالے سے مکمل ہوا ایک سرگرمی کریں کہ اگر آپ کے دوست نے عید کے موقع پر سب دوستوں کو دعوت پر مدعو کیا ہے یعنی دعوت دیئے تو آپ وہاں آپ کن آداب کو ملہوزے خاطر رکھیں گے آپ نے اپنی رائے کا زبانی اظہار کرنا ہے ہاں جی یہ سرگرمی سب نے کی مزایا آپ سب کو شاباش گروہ کی صورت میں ایک اور سرگرمی کرتے ہیں جماعت میں ایک خاکہ پیش کیا جائے بچے فرضی طور پر عید کا دن منائیں گے ٹھیک ہے جی اور عید کی تیاری عید کے دن ناشتہ کسی کو ملنے جانا یا کسی میمان کا آنا ان سب مواقع کے آداب اور ایک دوسر سے تعرف کی مشک کروائی جائے گے یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہے ساتھا کرام آپ اس کو اسی طرح سے کروائیں آپ اسے بے شک دو دن چار دن پہلے بچوں کو بتا دیں اس میں آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑے گی بس یہ ہوگا کہ آپ بچوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ ایک دن کے لیے اپنے عید کے کپڑے پہن کے آئیں اس کے بعد آپ اس کو عملاً کروائیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے جب وہ کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں تو ان کے کیا آداب ہوتے ہیں یوں ہم بچوں کو اس معاشرے میں ایک کارامت جو شہری ہے اس کا ایک کارامت جو فرد ہے وہ بنا سکتے ہیں بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح وہ دوسروں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے اور آپ سے اس طرح کے رول پلے اور ایسے چھوٹے چھوٹے ڈرامے یا خاکے کروانا بہت ضروری ہیں ابھی اگر آپ نے پہلے سے تیاری کروا رکھیے تو ابھی کروائیے ورنہ ابھی آپ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے ہدایات دیجئے ہاں جی یقیناً اس کام کو کرنے میں تو بچوں کو بہت مزہ آئے گا یا آیا ہوگا اگر آپ نے کر لی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مشک میں کیا شامل ہے درست جواب کے انتخاب کا جزب نمبر چھ سات اور آٹھ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے کیونکہ وہ ہمارے آج کے مطن میں شامل تھا اس کو آپ ابھی جماعت میں اپنی کتاب پر مکمل کریں گے اور درسی کتاب کا تیسرا سوال سبق کے مطابق درش زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھئے چونکہ ہمارا مطن مکمل ہو چکے تو اس کے جواب بھی آپ ابھی کاپی پر جلدی جلدی لکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک ورکشیٹ بنائی گئے جس میں کسی سماجی تقریب میں شرکت کے آپ نے تین عداب لکھنے ہیں اور ہم بطور مسلمان جتنے تہوار مناتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں سبق اپنی تکمیل کو پہنچا کل ملیں گے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ